اب ہم یہ دیکھیں گے کہ جو یوزر فارم آف ایم ایس ایکسل ہے وہ کیا ہوتا ہے جو یوزر فارم آف ایم ایس ایکسل جو ہوتا ہے وہ گرافیکل یوزر انٹرفیس ہوتا ہے ایم ایس ایکسل کا جو کہ ڈیٹا کو ورکشیٹ سے انٹر کرنے اور الیمنیٹ کرنے میں گرافیکل یوزر انٹرفیس کے ذریعے سے مدد دیتا ہے اب یوزر فارم کے لیے کونسی چیز ہونا ضروری ہے یوزر فارم کے لیے آپ کے پاس یہ جو ورکشیٹ shout ہو رہی ہے اس میں جو تول بار مینیو ہے تول بار مینیو میں لیل پر اپشن جو ہے اگر آپ کے ایم ایس ایکسل میں لیل پر اپشن جو ہے انیبل نہیں ہے تو آپ رائٹ کلک کریں اپنے تول بار مینیو پہ کسٹمائز ریبن پہ کلک کریں تو آپ کے پاس یہ پیج جو شو ہوگا اس میں کسٹمائز ریبن پہ یہاں پہ دول پر اپشن آ رہا ہے اگر تو انکلک ہے اس کو کلک کریں اور اس کو انیبل کر لیں اوکی کر کے اب یہاں پہ جب آپ اس کو اوکی کر لیں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس ویجوال بیسکس آ رہی ہیں آپ ویجوال بیسکس پہ کلک کریں ویجوال بیسکس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ جو میکروز ہے اس کا ڈیش بورڈ شو ہوگا اس میں آپ نے یوزر فارم جو ہے انسائٹ کرنا ہے اس کے لیے آپ انسائٹ پہ کلک کریں گے اور یوزر فارم پہ کلک کریں گے یوزر فارم پر کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ ایک پیج جو ہے وہ شو ہوتا ہے اب ہم اس کو ویو پر کلک کر کے ہم اس کے ٹول باکس کو بھی دیکھ سکتے ہیں جو یوزر فارم ہوتا ہے اس کے لیے ٹول باکس موجود ہوتا ہے جس کی مدد سے ہم یوزر فارم کو کریئٹ کرتے ہیں اب ہم نے ایک یوزر فارم کریئٹ کرنا let's suppose ایک ویب پیج ہے اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ویب پیج پر انٹر ہونے کے لیے ہمیں سائن اپ کرنا پڑے اور سائن اپ کے بعد ہم لوگن آئی ڈی اور لوگن جو پاسورڈ ہے اس کے بعد اس ویب پیج پہ انٹر ہو سکیں اس کے لیے اب ہم یوزر فارم کریٹ کرتے ہیں یوزر فارم کو کریٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹور باکس ہوتا ہے اس کو ہم کہاں سے دیکھ سکتے ہیں ویو پہ کلک کر کے یہاں پہ آپ ٹور باکس پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ ویو ہو جائے گا اور ویو پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ ٹور باکس اوپن ہو جائے گا اس میں اگر آپ دیکھیں تو سلیکٹ اوبجیکٹ ہے لیبل ہے ٹیکسٹ باکس ہے کومبو باکس ہے لسٹ باکس ہے چیک باکس ہے اپشن بٹن ہے ٹوگل بٹن ہے اس کے بعد فریم ہے کمانڈ بٹن ہے ٹیپ سٹریپ ہے ملٹی پیج ہے سکرول بار ہے سپن بٹن ہے ایمیجی کا اپشن ہے ریفرنس ایڈٹ کا اپشن ہے تو آپ ان اپشنز کو یوز کرتے ہوئے آپ جو بھی ہے یوزر فارم کریٹ کر سکتے ہیں اب ہم جو ہے لاغن کے لیے ایک یوزر فارم کریٹ کرتے ہیں اس کے لیے ہم کیا دیکھیں گے ہم پہلے ٹیکسٹ باکس دیکھتے ہیں یہاں پہ ڈرا کرتے ہیں ایک ٹیکسٹ باکس یہ آگیا اس پہ کلک کریں گے اور یہ ایک ٹیکسٹ باکس آگیا میرے پاس اس کو سیٹ کر لیں اکورڈنگ ٹو اس کو سیٹ کر لیں اس کے بعد اب میں لیبل چاہتا ہوں اس کو کرنا کہ یہ فرسٹ باکس کس چیز کے لیے ہے اور سیکنڈ باکس کس چیز کے لیے ہے اب اگر اس میں میں لکھ دوں یوزر نیم اور اس کے فون کو چینج کرنا ہے تو اس کے لیے اب ویو پہ جائیں ویو پہ جا کے پاپرٹیز ونڈو پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس اس یوزر فارم کی پرپرٹیز آ جائیں گے اب ہم نے اس کے فون کو چینج کرنا ہے تو آپ اس کے الفابیٹک پرپرٹی میں اگر نیچے جائیں گے تو یہ فونٹس لکھا ہے فونٹس کے آگے فونٹ سٹائل ہے اس کو بولڈ کر کے اس کا جو تیکسٹ سائز وہ بڑھا دیں گے تو یہ آپ کے پاس جو ہے زیادہ بڑھ گیا ہے سائز اس کا تھوڑا کم کر لیتے ہیں جی یہ یوزر نیم سیٹ ہو گیا اب ایک اور لیبل کرتے ہیں یہاں پہ لکھ دیتے ہیں جی پاسورڈ اس کو سلیکٹ کر کے اس کا فونٹ چینج کر دیتے ہیں اوکے پہ کلک کر دیتے ہیں اب یہ میرے پاس یوزر نیم کا ٹیکسٹ باکس آ گیا پاسورڈ کے لیے ٹیکسٹ باکس آ گیا ہے اب میں یہاں پہ چاہتا ہوں بٹن ایڈ کرنا تو کمانڈ بٹن ایڈ کرتے ہیں اوکے ایک اور کمانڈ بٹن ایڈ کرتے ہیں اس کو لکھ دیتے ہیں کینسل اس کا فونٹ کا سائز چینج کر لیتے ہیں جی اسی طریقے سے فونٹ پہ جا کے فونٹ سائز چینج کریں گے فونٹ سائز ہم اس کا بیک گراؤنڈ بھی چینج کر سکتے ہیں اس کے لیے بیک گراؤنڈ کلر دیکھ لیں گے بیک گراؤنڈ کلر میں ہم اس کا کلر پیلٹ میں اس سے چینج کر دیتے ہیں لٹس پوز میں اس کو کر دیتا ہوں یہ گرینش اب اس کو رن کیسے کیا جاتا ہے اب یہ یوزر فارم کریئرٹ تو ہو گیا ہے اب اس کو رن کیسے کیا جاتا ہے رن کے لیے آپ کے پاس یہاں پہ یہ گرین کلر کا رن سب اور یوزر فارم کے لیے آپ ایف فائیو بھی ہے اس کا جو شوٹ کیا اس کو پریس کر سکتے ہیں اگر میں یہاں پہ ایف فائیو پریس کروں تو یہ رن ہو جائے گا میرے پاس یہ ایکسل کی ونڈو پہ مجھے لے جائے گا اگر اس طریقے سے نہیں کرنا تو آپ یہاں پہ رن پہ کلک کریں گے تو بھی آپ اس ایم ایس ایکسل کی ونڈو پہ چلے جائیں گے اب اگر میں یہاں پہ کچھ بھی ٹائپ کرتا ہوں تو یہ میرے پاس یوزر نیم تو ایسے ہی آئے گا الفیبیٹ شو ہوں گے اگر میں پاسورٹ ٹائپ کرتا ہوں تو میرے پاس یہاں پہ پاسورٹ جو ہے وہ بھی سیم ہی شو ہو رہا ہے اب اگر میں چاہتا ہوں میرے پاس پاسورٹ یہاں پہ الفیبیٹ کی بجائے میرے پاس یہاں پہ سٹیرک یا کوئی اور سپیشل کریکٹر شو ہو اس کے لئے کیا کریں گے آپ یہاں پہ پاسورٹ پہ کلک کریں اور جہاں پہ پاسورٹ ٹائپ کرنا ہے وہاں کلک کریں اس کے بعد نیچے پاسورٹ چار لکھا ہو jest اس کا مطلب یہ پاسورٹ چار نہیں پاسورٹ کریکٹر ہے ہم یہاں پہ شو کرنا چاہا رہے ہیں سٹیرک آپ یہاں پہ سٹیرک کی لیے ایک سٹار پریس کر دیں گے تو یہاں پہ جو پاسورٹ ٹائپ کیا جائے گا وہ سٹیرے کی ہی شو رن پہ کلک کریں گے اب یہاں پہ یوزر نیم تو میں جیسے مرضی ٹائپ کر سکتا ہوں لیکن پاسورٹ جو ہے جب میں وہ ٹائپ کروں گا تو اب یہاں پہ میرے پاس سٹیرے کی ہی شو ہوں گے اب اوکے پہ یا کینسل پہ کلک کرنے پہ کچھ شو نہیں ہو رہا اب اس کے لیے اگر میں چاہوں کہ اگر میں اوکے پہ کلک کروں تو میرے پاس کونسا آپشن شو ہونا چاہیے اور اگر ہمارے پاس یہاں پہ انویلڈ کریکٹرز آ رہے ہیں تو اس کے لیے کیا شو ہونا چاہیے اس کے لیے ہم جائیں گے پھر اسی یوزر فارم کی ونڈو پہ اور اس اوکے پہ ڈبل کلک کریں گے ڈبل کلک کرنے کے بعد ڈبل کلک کرنے کے بعد اب کیا کرنا ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہاں پہ اب ہم نے کمانڈ دینی ہے انکوڈ کرنا ہے جو ہمارے پاس یہاں پہ آنا چاہیے اب یہاں پہ لکھیں گے یوزر نیم جو ہے وہ ہمارا فارم نمبر کتنا ہے یوزر فارم ون ہے تو اس کو ہم نیم دے دیں گے اسی فارم کے اگیسٹ یوزر فارم ون dot textbox one dot value enter پاس ورڈ یوزر فارم ون dot textbox one textbox two ہے یہ dot value اگر یوزر نیم جو ہے وہ امپٹی ہو یا نل ہو and password امپٹی یا نل ہو then کیا آنا چاہیے message box آئے login success and user form and user form جو ہے one user form one dot hide ہو جائے else message box message message box میں کیا شونا چاہیے kindly enter the valid data and if اب اس کو run کرتے ہیں اب یہاں پہ اگر میں username type کروں anyone password type کروں ok پہ klik کروں تو login success ہو جاتا ہے تو یہ ہے method جس کے ذریعے سے ہم user form کو create کر سکتے ہیں